موسیقی موسیقی پلیٹ فارم پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ بیٹر فارمنگ کے لئے بہتر فیصلہ کر سکیں تو سر آج ہمیں آپ کون کونسی بریڈز آن سپورٹ دکھا رہے ہیں ہمارے پاس آج ہم آپ کو پنجاب کی کچھ بریڈز ہیں ان کا تعریف کروائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک یا دو بریڈز ایسی ہیں جو کہ باہر سے امپورٹ کرنے کے بعد پاکستان کے اندر مختلف فارمز پہ جو ہیں وہ رکھی گئی ہے چلیں ناظرین آپ کو فارم کا ویزر کرواتے ہیں دائرہ دین پناہی ہے ساؤدھ پنجاب کے علاقے میں جو ہے ان کے بال لمبے ہوتے ہیں اور وہی جو ہم ایک بار ڈسکس کر رہے ہیں ان کا گوش جو ہے اگر پنجاب کے سینٹرل پنجاب میں آ جائیں تو وہاں پہ لوگوں کو ان کے گوش میں ایک الگ سے ارومہ فیل ہوتا ہے یہ دودھ اور گوش دونوں کے لئے اس کو پالا جاتا ہے اچھا یہ ناچی ہے یہ نہیں ہے کے علاقے میں زیادہ پائی جاتی ہے اس کے خاص بات ہی ہوتی ہے کہ جب یہ چلتی ہے تو یہ ایسے نظر آتی ہے جب یہ ڈانس کر دی ہے گردن آہستہ 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 دائیں پائیں بھوک کر دیا آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہے تو اس طرح بکتا ہے جب یہ ڈانس کر دی ہے اس وجہ جسے ڈانسنگ گوٹ یا ناچی کہہ دیا تو یہ دور گوش کے نپالی جاتی ہے نکری یہ بھی دیسی گوٹ ہے یہ بیٹل ہی ہے لیکن چونکہ یہ ایک ویریشن ہے کلر کی ویریشن ہے یہ بلکل سپیر کلر کے انیمل ہوتے ہیں اس طرح انسانوں میں البینو ہوتے ہیں بلکل وائٹ سے اس طرح یہ دیسی بکریوں میں البینو ہیں تو بعض اوقات اس سے کہہ جاتا ہے کہ یہ لڈ بریڈ ہے راجنبوری یا اسے نکری گوٹ لیکن یہ دیسی ہے سارے کریکٹریس کے دیسی بیڑے یہ لوہی شیپ ہے اس کا نام ہے لوہی جس طرح پنجاب کی جو لوکل بکری کی بریڈ ہے وہ بیٹل ہے اس طرح پنجاب کی جو شیپ میں دیسی بیڑا ہے وہ یہ ہے اسے ہم لوہی کہتے ہیں اس کی یہ درمیانے سائز کی ہوتی ہے موہ اور کان اس کے لال کلر کے ہوتے ہیں اور اس کا گوشت ذائقے کے لحاظ سے بکری کی ہی طرح کا ہوتا ہے اتنا ہی نزیز ہوتا ہے اس میں وہ خاص قسم کی سمیل جو کہتے ہیں شیپ ملی وہ اس میں منیمم ہوتی ہے اس کا گوشت نہایت نزیز ہوتا ہے اور اس کی خاص بار یہ میٹ کے لیے نہایت موضوع ہے کہ اس کی بڑوتری کی دوسرے جانوں سے تیز ہوتی ہے اور اس کو پالنے میں بھی آسانی ہے یعنی اس کی زیادہ نخری نہیں ہے یا اردرہ کے چارے بھی آسانی سے پالنے سے یہ جو بریڈ ہے یہ تھلی ہے جو آپ نے ایک بریڈ سنی ہوگی کجلی یہ کجلی سے منتج ہوتی ہے اس کی نشانی ہے کہ یہ درمیان میٹ کے لیے جاتی ہے اس کی اپنے جانا نہیں چاہیت ہے یہ کچھ ایفورس کھولی ہوتی ہے یہ میٹ کے لیے پا لیے جاتی ہے اور یہ پجاہ پہ ہیدر آباد کری ہے چھارہ آزار بی سے آنکھے اونسائی لگتا ہے یہ جو ہے ہسار ڈیل یہ ہسار ڈیل انڈیا میں ایک علاقہ کا ہسار ہسار ڈیل کی شکل و صورت ساری میرینو شیپ جائسی ہے یہ اسٹریلیا میں میرینو شیپ انڈیا میں پاکستان بننے سے پہلے ہی سار کے علاقے میں انہوں نے وہ مرینو ٹائپ کے لیے ہوتی وہاں پہ کوری ڈیل مرینو کا اطراس کروایا اور ہسار کے علاقے میں کروایا اس کا نام ہسار ڈیل رہا ہے یہ جب پاکستان بنا تو جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو ایک فلاک ورسے میں پاکستان کو ملائل آشتر فارم پہ تھا وہاں سے کچھ ہے نہیں ہاں لے کریں یہ گریزنگ کے والے سے بڑے ایکسلنٹ جانور ہیں بڑے اچھے گلو کرتے ہیں گریزنگ بڑے اچھے کرتے ہیں اور ان کی خاص بات یہ کہ ان کی بھول جو ہے وہ فائن بھول ہے جس سے سویٹر بڑھتے ہیں سکلی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے کان نگر یہ چھوٹے سائز کے برید ہے اور یہ بہاون نگر کے علاقہ جو پنجاب کا اس میں زیادہ پائی جاتی ہے اس کے کان چھوٹے چھوٹے اور ٹین کلر کے ہوتے ہیں تو یہ ایک مد ہے کہ دور سے سکلی جیسے ہیں اس سے اس کا نام سکلی رکھا گیا ہے وہاں پہ چھوٹے چالہ بغیرہ پشت جاریاں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ وہاں پہ گزارہ کر لیتی ہیں یہ بہاون نگر کی علاقہ نہیں یہ چکی والے جانور ہوتے ہیں فائٹل شیپ میں دو طرح پتری دم والے جانور ہوتے ہیں اور ایک فائٹل والے یہ فائٹل والے بریڈر اس کا نام ہے کراکل اسے پاک کراکل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسے بائک ایمپورٹ دی گئی تھی پاکستان میں تب سے یہ یہاں پہ رکھی اس کی خاص بات یہ ہے کہ جناہ کہتا ہے وہ اس کے لیم جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی بود سے بنتی ہے کراکل شیپ سے کراکل یہ توکی بھی کہتا ہے وہ کراکل شیپ کے لیم کی بود سے بنتی ہے تو یہ فائٹل ہے یہ دو تین طرح میں گریو آف وائٹ اور پراؤن کلر سے پائی جاتی ہیں ناظرین اگر آپ بھی بھیڑ یا بکری کا فارم بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آج جو آپ کو ہم نے مختلف بریڈز بتائی ہیں بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا کیونکہ سیلیکشن آف بریڈ یا جو نسل آپ چنیں گے وہی آپ کے فارم کو یا منافع بخش بنائے گی یا نقصان میں لے کے جائے ناظرین ہم نے آپ کو جو مختلف بریڈز بتائی ہیں اور ڈاکٹر نمران محسن نے جو آپ کو مختلف سپیسیفکیشنز دی ہیں بریڈ کی آپ بریڈ چنتے وقت ان ساری باتوں کا ضرور خیال رکھئے گا اپنے میزبان بنیا من شوکت کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی